السلام علیکم جیو والکم بیک ٹو آن نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ہے جیسے ہیں جار میں ٹھیک نہیں ہوں میرا بیڑا ٹھیک نہیں ہے موسم ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے موسم نے بہت زیادہ ڈسٹرپنس کریٹ کی دیا ہے ہر جانور جونسہ نے اٹھیلا پڑ گیا ہے ابھی رات سے میرے دوستوں کی بھی کالز آ رہی ہیں اگر اس کی نکیل نکال نہیں پڑتی ہے تو ہم اس کی نکیل جو ہے نکال دیتے ہیں تاکہ جب اس کو دوبارہ جب قربانی کا ٹائم آئے گا پھر اس کو دوبارہ ڈال دیں کیونکہ کافی جانوالے ہوتے ہیں یہ جانوالے تو اس طرح سے یہ کنٹرول میں نہیں آ سکتے ہیں اگر وہ خالی فیس والا ان کے وہ ڈالے رکھیں تو ابھی میرے پاس اس کے فیس والی رسی نہیں ہے تو میں نے ڈاکٹر کو بلا کہ میں وہ لے آتا ہوں آپ آکے مجھے گائنڈی وہ ڈال دیں اس کی نکال دیں پھر اس کو باہر بلاٹ میں باندھیں گے تاکہ یہ ایزی رہے اس کو کسی حسم کی کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ جانوالے تکلیف میں ہے اس وجہ سے کچھ خواب بھی نہیں پا رہے تو ایک اور دو دن پہلے لے کر آیا اس کی وہ ہمارے یہاں پہ جتنے یہ فرش دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے ہوتے ہیں پکے مطلب کے نا ان کو نیچے سے ہم بولتے ہیں کچھا فرش نہیں پکا فرش پتھر لگا ہے یہاں ماروے لگا ہے تو اس کے اندر جانوار کھڑا نہیں ہو پاتا تو اس کے جانوار کی سٹریچ کھل گیا پچھلی پوری ٹانگیں یوں سٹریٹ ہو گئی تھی تو وہ بڑی مشکل سے اس کو ہم نے رات کو کھڑا کیا دو بجے میں اس کی طرف گیا تھا تو اب ڈاکٹر کو اس کی طرف بھی لے کے جانا اور اس کو بھی ہم نے چاک کروانا پہ مسئلہ نہ بنا ہو یاد بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے جلدی لے نا جاؤں میں تو بس یہ مسئلہ ہوتا ہے درکے مارے میں تو کسی کو بتا بھی نہیں رہا تھا کیونکہ میں ہی لے کے آئے میں ہوں جلدی جاندر سارے گھر والے تو منع کر رہے تھے کہ ابھی نہ لے کے آئے اتنی جلدی لیکن مجھے گیڑا دنگ کر رہا تھا ہے ابھی چلتے ہیں اس کا موالا وہ لے کہ آتے ہیں مورا اور وہ اس کو پناتے ہیں راکیس کیے جو نکیل والی درد ہے وہ ختم ہو اور یہ کھانا پینا شروع کرے اس کے پاس بھی موقع نہیں ہے پیچھے بھی ایک دکان گی اس کے پاس بھی نہیں ہے میں بیٹنینڈ شوپ ہے یہ ہی جاندرم علی اس کے پاس چاہتے ہیں جہاں سے سارا سار یہ سمان ہے اس سے پھر یہ میری جائے دی مل گئے یہ سمان ہے وہ بیڑے کے مو پہ لگانے والا وہ نہیں ہوتا آپ یہ رسی وہ میں سے کون سا چاہیے ہیں ہاں یہ چیک کریں سازیہ لائے لیکن وہ دیکھنا کہاں سے جا رہا ہے یہ رسی اتارنا چیک کریں ہاں ایک بس تیانا تھلے نہ آج ہیں یہ نہیں تھلے دیکھتے ہیں ہم نے سپنیں گے لیکنے لو جی رسی بھی ہم نے لے لیا ہے یہ تھوڑی سی کھل میں نے گا ٹرائے کرواتے ہیں بچے کو بوس اس کو بھی شوپر میں ڈال دو رسی بھی مات لو جی کرمی کا توڑ سٹو پینے لگوں گا اگر آپ لوگوں کو بھی کہیں سے مل سکتا ہے سٹو تو لازمی پیا کریں یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کرمی میں پینا چاہیے بہترین وہ تو چھپنا تیار گیا نہیں جی مجھے کسی نے بتایا تھا یہاں ہمارے گھر کے پاس ایک ویلی ہے وہاں پہ جانور ہے میں سوٹ شیل ہے یہ وہ جانور ہے میرے مرگ ظاہر کے ویورز کو اگر دیش نہیں ہوں تو وہ بھی آ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کٹے بھی ہوں ستا جی اچھے لے کنے پیسے نے ہاں جی ایک ستردہ میں لے رہے ہیں ایک ستردہ دیا سامنے ایک چھوٹا ایک ویدہ میں چھوٹا ایک ویدہ یا کالا ایک کالا ایک داستہ مل جائے گا ایک داستہ بیس یہ جی ڈیمانٹ جائیں گے چاک کریں پانی پھلا رہے ہیں یہ سارے جہانور جہانور پر بندے ہوئے ہیں آپ لوگوں میں شہر کے داہر کے لئے آئیشی کوئی آ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ایکشلی میرے دوستی ہیں جنہوں نے یہ لاکر یہاں پر سیل کرنے کے لئے چھوٹے ہیں وہ ریکھیں بہت سان ہے چلتے ہیں جا کر اپنے بھی جانور کو نظر ماتے ہیں یہاں سوچتے ہیں بھائی تو یہ خوشی خوشی سے جاتا ہے جسے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ بھائی لے کے جا رہے ہیں یہ بڑے مجھے سے بھائی رہے ہیں مٹی جانور کے لئے بہت ضروری ہے یہاں ہمارے فلور ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پر جانور سکوئیوں سے بہتے ہیں اس کو ہم یہاں پر بھونتے ہیں یہ جگہ اس کے لئے بہت ضروری ہے یہ اتنے شینٹے میں تھوڑی سی آئیت پر کر دیتا ہوں ہمارے دوکس ساب آگے ہیں والیکم اسلام بچے اندر جاؤ اس کی نام اورنج کلر کی رسی پڑی ہوگی وہ لے کے آؤ کچھ نہیں کھاتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن کھایا نہیں جاتا وہ درد کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے ابھی تو بھوک اس سے بہت زیادہ لگی رہی ہے اب میں سوچتا ہاں تھوڑی ڈال دوں اس کو تھوڑی نا کھال چوکر مکس کر کے یہ چھوٹی ہے یہ واپس کر رہا ہے بڑی اس کو دے بڑھا رہا ہے یہ تو بچول یہ اس کو میں نے بڑھے گئی کہا اس نے یہ دے دی اس سے بڑی تو میں خلق کی بھی نہیں اس سے بڑھا اس کے موہ پہ ایسے اس کے موہ پہ ایسے ہم ہم چوڑو میں وہ دیکھ لاتا ہوں یہ جی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو پوائزنگ ہوئی دی ہے کل اس کی نوز پہ ہم نے ایک میڈیسن گا جا رہی تھی وہ کہیں پہ اس نے چارٹ لیا اس کی وجہ سے اس کو پوائزنگ گئے اور یہ جہاں میں کاتا موسیس اب دکٹر اس کو انجیکشن لگانے لگے ہیں انجیکشن جاتا ہے یہ کیسے تڑھے گا اللہ محب کہہ انٹی ڈاٹ ہوتا ہے اس سے چھوٹی ہیں چیک کرو بکروں کی فوج آ رہی ہے الان حافظ ماغون اب مجبتہ رہاỏi ترتیری تی کرو مجبتہ تی کرو مجبتہ لگنی ہے کہ اب اس کو ہوئی ہے فوڈ پوائزنگ کل اس کی نواز پہ ہم نے لگا دیتی ایک دبائی اور وہ اس نے لیا چار اب اس سے اس کو ہوگی ہے فوڈ پوائزنگ انجیکشن وغیرہ دیئے ہیں اس نے اب اس کو بھوک لگے گی تو یہ کھائے گا پیے گا چیک کریں جامن کے پتے کھا رہا ہے یہ ترس کا بندہ بھی تیار ہوگیا ہے بس والماؤس ٹرائی ہے اس کو بنا کے میں ڈال دیتا ہوں لوگی شروع ہو گیا گانا اب اس کو کھانے رہتے ہیں ہم شاید پوائزنگ کھانے رہتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو بھی کھانا ڈال دیا ہے یہ بھی کھانا شما کھا رہا ہے ادھر ویڑا صاحب بھی کھا رہے ہیں اپنا ادھر تو چیک کریں اندر ہے یہ بھی ایک نیوم بیوٹی رہی ہے یہ بھائی نیپالے میں یہ میرے نیبرز میں رہتے ہیں نہیں بھائی دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ بگری بہت اچھی جا رہے گا اب یہ بچے بھی بڑے اچھی جا رہے ہیں وہ میل ہے نا اس کو لے کے آنا درائی یہ دیکھیں یہ پیارے شیارے بکری ہیں یہ بھی میل ہے وہ میل ہے یہ انہوں نے پالے میں ہے یہ گربانی کے لیے نہیں ہے یہ گھر پالے میں ہے یہ دیکھیں یہ شیطان ہے یہ بڑا فیٹ ہے ماشاللہ بکری ایکٹیو ہے ماشاللہ ان کو اب توری چوکر لگا دیں شروع کروا دیں بچو 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 اس کا نام تو بتاؤ اس کا کیا نام رکھنا ہے اس کا بھی تک نام ہی کوئی نہیں رکھا بیل کا بھی نہیں رکھا بیل کا میں نے رکھا بیا اس کا نام رکھا بیا گوگا اس کا نام rattling گوگا ہوگے گوگے مام معنی آتے ہیں جیسے گوگے مام یوں گسہ کرتے ہیں یہ بھی شروع شروع کرتا ہیں لیکن یاد یہ ہوگیا مسحور اب میں سوچ رہا ہوں اس کا نام ہم کر دیتے ہیں تو سجیسٹ کریں جی اس کا کیا نام رکھنا چاہیے شیرو کیا کہتے ہو چو شیرو رکھ دیں شیرو چلو جی اس کا نام ہو گیا شیرو آج سے اس کا نام ہے شیرو اس کو گوگا کوئی نہیں کہے گا بھی اور اس کا کیا نام رکھ ببلو 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 احمد نے کہہ دیے جی ببلو چلو آجیز کا نام ہو گیا ببلو شیڈو ببلو اور اوپر ہمارا گولڈی ہے پنٹی ہے ٹھیک ہو گیا ساروں کے نام رکھے گیا ببلو آج صحیح کھا رہا ہے ماشاءاللہ جانگر کو کھاتے دیکھ کے نہ مجھے پتہ نہیں کیوں سکون ملتا یہ کھانا نانا کھائیں تو مجھے گسہ جڑتا ہے ایسا بھی میں ان کے بیٹائی بھی کرتا میں یہ جو رسی لے کے آئے تھا یہ رسی نکلا ہے یہ چھوٹی اب یہ رسی کروانی ہے چینج ہم حاپس کروانے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم رڈی رسی لے کے آتے ہیں بھائی رسی چھوٹی ہے لمبی جائی دی پیچھے نہ وہ بچھے بند ہی نہیں جا رہے نہیں نہیں یہ جو سیرے ہیں نا یہ یہ چھوٹے ہیں یہ پیچھے بند ہی نہیں جا رہے بچھا بٹایا تو انہوں رسی پہ ٹھیک ہے کمیں خلقائیہ کاملی نینا بننا اس کو تھوڑا لمبا کرتا ہے دیار کہاں سے کھجل ہو دیار ہیں بھائی میں بھائی پائنائی مینو کیا ہوں خودے کی ویڈیو کور کیا ہے اس کے بعد ڈڈیو کیا ہوں اس کی کور کیا ہے دیکھیں گا میرے چینل پہ یہ مو بینز وائل کے نام سے چینل ہے بھائی بڑی مینت کرتے ہیں آج کل یہ بھی منڈی کور کر کے آ رہے ہیں ہمارے دیکھ سکتے ہیں شام کو دو شوک کور کریں گے انشاءاللہ شام کو شوک یہ بھی ویڈیو آر کے ٹھیک ہو گیا آپ کو چینل پہ اپڈیٹ ملتی دے گی بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں مو بینز وائل لنکھ آپ کو ڈسکرکشن میں بھی دے رہے ہیں لو جی ان کی ٹوڑی چوکر رکھتے ہیں اندر آنا ان کو مجید بنا کر ڈال دیا اب اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے ڈریسٹ کریں گے چلو ٹوڑی ٹوڑی بھی ڈھا کے اندر رکھیں ڈریسٹ کریں چالوں جو گرمی بہت زیادے آمین موسیقا 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 موسیقا